آپ کو بتائیں ای سی سی نے یوٹریلٹی سٹورز کے لیے دو لاکھ گندم مقتص کر دی ہے جبکہ رمضان پیکچ کے لیے یو ای سی کے لیے دو ارب پچاس کروڑ روپے کی منظوری بھی دی گئی ہے مذکورہ اقدام وزیراعظم کے اعلان کردہ امدادی پیکچ کے لیے مقتص پچاس ارب روپے کا حصہ ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یوٹریلٹی سٹورز کارپوریشن کو آٹھ ارب ستر کروڑ روپے کی لادت سے پبلک سیکٹر سٹاک سے مزید دو لاکھ چند گندوں مقتص کرنے کی منظوری دی مذکورہ اقدام وزیراعظم امران خان کے اعلان کردہ امدادی پیکچ کے تحت لوگوں کو سبسیتی نرخوں پر کچن کی ضروری اشیاء کی فرہامی کے لیے مقتص پچاس ارب روپے کا حصہ ہے خوشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کی ذریعہ صدارت ایسی سی اجلاس میں یو ایس سی میں لوگوں کو گندوں کی آتے کی بلا تات الفروخت کو جقینی بنان لے کے اقدامات پر تباتلہ خیال کیا گیا ہے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان ذریعہ سٹوریج اینڈ سرویسز کارپوریشن کے سٹاک سے دو لاکھ چند گندوں یو ایس سی کے لیے مقصد کی جائے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پہلی کس پچاس ہزار ٹن پر مشتمل ہوگی اور اسے فوری طور پر جاری کیا جائے گا باقی کو یو ایس سی کے مطالبے پر جاری کیا جائے گا پیکستان کی پل لاغت آٹھ ارب انتر کروڑ روپے ہے جس میں حادثاتی جاردس ایک ارب انتر ارب بھی شامل ہیں اجلاس میں ہدایت دی گئی کہ شفافیت کو یقینی بنانے اور فیصلے سازی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یو ایس سی اور پاسکو کی ریکارڈ کو کمپیوٹرائز بنایا جائے ایسی سی نے ملک میں گندوں آٹے کی طلب اور رسط کی صحیح صورتحال کا پتہ لگانے اور فیصلہ سازی میں درستگی کو یقینی بنانے کے لیے نیجی آٹے کی چکیوں سے ڈیٹا ایک اٹھا کرنے کی ہدایت کی ہے حکام نے بتایا کہ جنوری میں یو ایس سی کو دو لاکھ چند گندوں مقصد کی گئی تھی کورپوریشن کو چھے ارب اور پندرہ ارب کو دو قسطوں میں کچن کی ضروری اشیاء کی سبسٹی فروق کے لیے اکیس ارہ روپے فرہام کیے گئے تھے وزیراعظم عمران خان کے موشی ریلیف اور پاکچ کے ایک حصی کے طور پر ایسی سی نے تیس مارچ کو یو ایس سی کے لیے پچاس بلین روپے کی منظوری دی تھی علاوہ سے رمضان پاکچ کے لیے یو ایس سی کے لیے دو ارہ پچاس کرو روپے کی منظوری دی گئی تاکہ ریائیتی نرخوں پر اشیاء ضروری کی فرہامی کو یقینی بنایا جا سکے